اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ یہ ہمارے لیکچر ون کا پارٹ ٹو ہے اور اس میں ہم ڈیٹا بیس سسٹم کیا ہے اور اس کے کون کون سے کمپوننٹ ہیں یہ کوئیسٹن ڈسکس کریں گے ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے collection of data as well as program تو دوسری چیز جو ہے وہ program ہے اور program جو ہے وہ ڈیٹا بیس سسٹم میں ڈیٹا کو maintain کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے یہ computerized record keeping system ہوتا ہے main purpose جو ہوتا ہے اس system کا وہ ڈیٹا بیس کو maintain کرنا اور end user تک اس کو provide کرنا جب اسے چاہیے ہوگا جو پہلا component ہے ڈیٹا بیس سسٹم کا وہ ڈیٹا ہے اور ڈیٹا جو ہے ڈیٹا بیس سسٹم یا ڈی بی ایمیس کا ایک important component ہے ڈی بی ایمیس یہ short term میں لکھا ہوا ہے اس سے بنتا ہے ڈیٹا بیس management system main purpose of database system is to store in database and manipulate this data main purpose جو ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس سسٹم کا وہ ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں store کرنا اور اس کو manipulate کرنا main plate کا مطلب یہ کہ جب ڈیٹا ہم نے store کر لیا ڈیٹا بیس سسٹم میں اس پر کو different action program کرنا ڈیٹا کو change کرنا اس کو update کرنا تو یہ چیز کہلاتی ہے menu update ڈیٹا بیس میں system میں different کام ہوتے ہیں پہلے جو ہے ڈیٹا بیس کو define کیا جاتا ہے اور پھر اس میں data store کیا جاتا ہے اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے delete کیا جاتا ہے retrieve کیا جاتا ہے from ڈیٹا بیس تو پہلے تو وہ system جو ہے ہم بنا لیتے ہیں ہم example لیتے ہیں college کی پہلے تو college کا system define کیا جائے گا کن کن چیزوں کو ڈیٹا بیس میں database بنانا ہے اور پھر اس میں کون سا data store کرنا ہے پھر اس میں کیا چیز اپ ڈیٹ کرنے پڑے گی کونسی چیز لیٹ کرنے پڑے گی کونسی ریٹریو کرنے پڑے گی دوسرا کمپوننٹ ہے وہ ہارڈ ویر اور ہارڈ ویر جو ہے فیزیکل الیکٹرانکس دیوائس پر مشتمل ہوتا ہے اور ہارڈ ویر کے بغیر ڈیٹا بیس کو ایمپلیمنٹ کرنا ایمپوسیول ہے اور ہارڈ ویر ڈیوائسز میں پانچ قسمیں ہیں پہلی قسم جو ہے وہ آئیو ڈیوائسز ہے اور دوسری ہے سکینڈری سٹوریج تیسری آئیو چینل اور چوتھی پروسیسر پانچ میں مین میموری یہ پانچ کمپوننٹ ہیں ہارڈ ویر کے مین جو کمپیوٹر کے مین کمپوننٹ ہوتا ہے ڈیٹا کس میں سٹور کرنا ہے میموری چاہیے ہوتی ہے پروسیسر چاہیے ہوتا ہے اور آئیو چینل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کی بورڈ لگا سکتے ہیں ماؤس لگا سکتے ہیں یو ایس بی لگا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آئیو چینل کے لاتی ہیں اور تیسرا جو کمپوننٹ ہے ڈیٹا بیس سسٹم کا وہ سافٹر ہے اور سافٹر جو ہے یہ سیٹ آف پروگرام پر مشتمل ہوتا ہے یعنی ایک سیٹ آف پروگرام ایک سے زیادہ پروگرام اس میں ہوتے ہیں اور وہ کام کیا کرتے ہیں یوز ٹو کنٹرول اور مینج جو آورال کمپیوٹرائیس سسٹم یعنی اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور مینج کرتے ہیں کمپیوٹرائیس سسٹم کو اور اس میں جو پہلا سافٹر ہے وہ ڈی بی ایم ایس ہے اور یہ ڈیٹا بیس سسٹم کا ایک امپورٹن کمپوننٹ ہے اور جو کہ ڈیٹا بیس کو ڈیٹا بیس سسٹم میں کنٹرول کرتا ہے اور مینج کرتا ہے یہاں پہ دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں دو ورلڈ ہو رہے ہیں ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس سسٹم تو اگر ہم کالج کی ایک زیمپل لیں تو ڈیٹا بیس سسٹم تو ایک سافٹر ہے جو کہ ڈیٹا بیس کو مینج کرتا ہے اور جو ڈیٹا بیس ہے ہمارے کالج کا جو ہوگا ہم اگر کمپیوٹر کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا بیس کہلائے گا دوسرا جو سافٹر کمپوننٹ ہے وہ اپریٹنگ سسٹم ہے اور یہ ہارڈویر کو مینج کرتا ہے اور دوسرے پروگرام کو کمپیوٹر پر چلنے کے قابل بناتا ہے دوسرے پروگرام مطلب اس کی ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم کمپیوٹر پر ڈیٹا بیس کا سافٹر انسٹال کیا ہے تو سارے ریسورس جہاں کمپیوٹر کے ڈیٹا بیس سسٹم ہی استعمال نہیں کرے گا باقی بالکے دوسرے پروگرام کو بھی کمپیوٹر کے ریسورسیں استعمال کرنے دے گا یہ ساری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے کپریٹر سسٹم کی تیسرا جو سافٹر کمپوننٹ ہے وہ اپلیکیشن پروگرام اور یوٹیلٹی پروگرام ہوتا ہے اور یہ اپلیکیشن پروگرام اور یوٹیلٹی پروگرام ڈیٹا کو اکسیس اور پراسس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم ڈیٹا بیس کا بیک اپ لینا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بیک اپ کی یوٹیلٹی پروگرام استعمال کرنا ہوگا اور اگر ہم ڈیٹا بیس میں ڈیٹا میں کوئی چینجز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپلیکیشن پروگرام چاہیے ہوگا اور چوتھا جو کمپوننٹ ہے وہ پرسنل ہے اور جو لوگ ڈیٹا بیس کو مینج کرتے ہیں ڈیفرنٹ اپریشن پر فارم کرتے ہیں ڈیٹا بیس پر وہ پرسنل کہلاتے ہیں تو پہلا جو ڈیفرنٹ پیس میں انوال ڈیٹا بیس سسٹم مختلف لوگ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں رول پلے کرتے ہیں پہلا جو ہے وہ اپلیکیشن پروگرامر ہے اور اپلیکیشن پروگرامر جو ہے وہ اپلیکیشن پروگرام لکھتا ہے جو کہ ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو اکسیس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں The end user used application program written by application programmer اور end user جو ہے وہ اپلیکیشن پروگرام کو استعمال کر کے ڈیفرنٹ کام کرتا ہے دوسرا جو پرسنل ہے وہ ڈیٹا بیس سٹیٹر ہے اور یہ پورے ڈیٹا بیس کو مینج کرنے کا رسپونسیبل ہوتا ہے یعنی یہ صرف ڈیٹا بیس کو مینج کرنے کا نہیں تو end user جو ہے وہ ڈیٹا بیس پر مختلف آپریشن پر فارم کرتا ہے اور ڈیٹا بیس کو اپلیکیشن پروگرام کے ذریعے اکسیس کرتا ہے یا ڈیٹا بیس نے خود ایک IDE پروائیڈ کیا ہوتا ہے IDE بھی ایک ڈیٹا بیس کا اپنا ساپڈر ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا بیس کو اکسیس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں ہم اب کالج کی اگر اکسیمپل لیں تو ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے اور اس کو اکسیس کرنے کے لیے اپلیکیشن پروگرامر نے ایک ساپڈر لکھا ہوا ہے اس آپڈر کو کون استعمال کرتا ہے کالج میں اویلورز کلر اس کو اکسیس کرے گا اپلیکیشن پروگرام کو اکسیس کر کے آپ لوگوں کی فیس ایڈ کرے گا آپ لوگوں کی پرسنل انفارمیشن ایڈ کرے گا یا کوئی اس میں نام میں آپ کی پرسنل انفارمیشن میں تبدیلی لانی ہے تو وہ کلرک یہ کام کرے گا کلرک یہاں پر اینڈ یوزر ہے اور جو ساپڈر استعمال کر کے وہ یہ کام کرے گا اس کو ہم ساپڈر کو کہیں گے اپلیکیشن پروگرام اور پیچھے جس کمپیوٹر پر آپ لوگوں کا سارا ڈیٹا سٹور ہوگا ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم اور اس کے اندر ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کے اندر آپ لوگوں کے کالج کا ڈیٹا ہوگا یا کالج کا ڈیٹا بیس ہوگا تو یہ بیٹا ہمارا لیکچر ون کمپلیٹ ہو گیا پارٹ ٹو بھی لیکچر ون کا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس لیکچر کو کمز کم دو بار سنیں ایک بار سننے سے تو چیز سمجھ نہیں ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ بک سے ساری ڈیفینیشن جو ہیں وہ ایزٹ اٹھا کے یہاں پہ پیس کروں اور بہتر ہے کہ آپ بک ساتھ اوپن کر لے اور میں کوشش کروں گا کہ پچر بھی ان کوئسٹن کی ساسا شیئر کرتا ہے جام لیکچر کے ساتھ ورسل گروپ پہ تو آپ کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ